اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیس ٹویڈرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ پنچویشن جو ہے اس کے رول جو ہیں سمپل کر کے آپ لوگ کا سمجھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کے بعد آپ آرام سے جو یہ رموز و کاف ہیں پنچویشن ہے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گے کہ قومیں کہاں پہ لگانے ہیں فل سٹراب کہاں پہ لگانے ہیں سوال نشان کہاں پہ لگانے ہیں ایچ اینڈ ایوریٹھنگ کپٹل الفاظ جو ہیں وہ کہاں پہ لگتے ہیں وہ بھی اینڈ میں جو ہے بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ میں بتایا ہوئے ڈیٹیل سے تو بہت زبردست ویڈیو ہے سٹویڈنٹس کے لیے سپیشلی جو ہے فرسٹ ایئر کے بچے پانچ نمبر کی پنچویشن کے پیپر میں آتی ہے وہ چھوڑ آتی ہیں یا تکے پہ لگا آتی ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ ویڈیو لازمی پوری دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے اور فرسٹ ایر کے علاوہ بھی جتنے بھی سٹویڈنٹس ہیں تمام سٹویڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو جو بہت یوزفول ہے انشاءاللہ فرسٹ ایرک سٹویڈنٹس کو گیس بھی دوں گا پنچویشن کا تو فیلحال آپ لوگ پنچویشن سمجھیں کہ پنچویشن ہوتی کیا ہے تو پنچویشن جو ہے جب ہم کچھ بھی لکھتے ہیں انگلیش میں تو جملوں کے اردو چاہے بھی آپ سمجھ لیں تو جملوں کے درمیان شروع اور آخر میں کچھ علامات استعمال کرتے ہیں جن سے ہمیں جو چیز ہم جس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھنے والوں تک صحیح مفہوم میں پہنچتی ہے اگر ہم انگریزی کے دوران جو ہے پنچویشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریموز وقاف وہ ٹھیک نہ لگائیں تو اس سے جو ہماری بات ہوتی ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور وہ بات جو ہے ٹرانسلیشن کرنے میں جو ہے اس کو بالکل جو ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور ٹرانسلیشن کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ پنچویشن کی مختصر سی تعریف ہے کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پنچویشن کیا ہے کہ لفظ کو بڑا لکھنا چھوٹا لکھنا اور قومے لگانا فل سٹراب لگانا بریکٹس لگانا ای ٹی سی یہ تمام جو رولز ہیں ان رولز کو جو ہم انگلش میں یا اردو میں فالو کرتے ہیں تو اس کو ہم پنچویشن کرتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو رموز وقاف کہتے ہیں تو اب کچھ علامتیں جو ہیں جو زیادہ ہم یوز کرتے ہیں وہ علامتیں دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے چال کے دیکھیں گے کہ ان علامتوں کا کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے ایک پیراگراف میں ایک جملے میں ایک ایسے میں تو وہ ہم آگے جا کے ایک ایک کر کے انساروں کا سمجھیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح انگلش رائٹنگ کا پیراگراف لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ آپ لوگ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں میں باری باری جو ہے ان کو جب سنجھاؤں گا تو ساتھ تبھی ایکسپلین کرتا جاؤں گا پھل ہر یہ آپ لوگ ہمارے پنچویشن کا لفظ ہے تو سب سے پہلے ہے فل سٹراب یا پیریڈ جس کو ہم نکتہ کہتے ہیں تو یہ نکتہ یا فل سٹراب کہاں پہ لگتا ہے تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے جب کوئی جملہ سنٹینس جو ہے وہ مکمل ہو جائے یا اپنے اختتام کو پہنچ جائے تو ہم کہل کرتے ہیں نکتہ لگاتے ہیں فل سٹراب لگاتے ہیں اس کی ایکزامپل ہے ای ایم ریڈنگ آ ابریوییشن یوز ہو رہی ہو کوئی بھی لاؤس بڑا ہو اس کو چھوٹا کر کے لکھ رہے ہو تو اس کے آگے بھی ہم جو ہے وہ فل سٹراب لگاتے ہیں جیسے کہ ایکزامپل دی ہوئی ہے ہم مسٹر کو ایم آر لکھتے ہیں تو جب ہم مسٹر کا مخفف لکھیں گے ابریوییشن لکھیں گے تو ہم اس کے آگے فل سٹراب لگائیں گے اس طرح جو میسیز ہے تو میسیز کا بھی ہم آگے فل سٹراب لگائیں گے اسی طرح ایم اے ہے تو یہ مخفف ہے ماسٹر ان آرٹس کا تو اس کے آگے بھی فل سٹراب ماسٹر کے آگے آگے فل سٹراب ہے اے کے آگے الگ فل سٹراب ہے مہدہ ایم کے آگے علاق اور اے کے آگے آگے اس طرح کینٹ دیا ہوئے تو آگے فل سٹراب ہے تو یہ پورا جو ہے کینٹومنٹ ہوتا ہے تو اس کو شارڈ کر کے کینٹ لکھتے ہیں تو یہ فل سٹاپ جو ہے یہ دو جگہ پہ اس کا استعمال ہوگا جب بات مکمل ہو جائے یا پھر کوئی ہم ایبریویشن مخفف لفظ جو ہے یوز کر رہے ہوں تب جو ہے یہ فل سٹاپ کا ہم یوز کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کویسٹن مارک یوز آف کویسٹن مارک یہ ساتھ سینٹ جو ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ سینٹ آپ لوگوں نے ان کو سامنے رکھنے تو سوال ہے جملہ کے آخری میں لگایا جاتے ہیں ایسا جملہ جس میں کوئی 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 پوچھا جا رہا ہو مخاطب کر کے آپ کو یا آپ کسی سے کوئی پوچھ رہے ہوں تو جملہ جو بھی ہوگا اس کے آن اینڈ میں کوئیسٹن مارک ہے کہ جیسے یہاں پہ تو یہ بہت آسان سا ہے تو اس کو آپ آرام سے جو ہے سولو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ ہے ایکسکلیمیشن تو یہ کہاں پہ یوز ہوگا تو حیرت غم خوشی یا پھر دیگر جذبات کے الفاظ کے بعد یہ نشان لگایا جاتا ہے جیسے ہے نو نو کے بعد لگایا گیا ہے پھر ہے it is not true رن آوے کے بعد لگایا گیا ہے او کے بعد لگایا گیا ہے واؤ کے بعد لگایا جاتا ہے what a fine day what say it again مطلب جہاں پہ آپ کے جذبات جو ہے وہ نکل رہے ہوں چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ حیرت کے ہوں چاہے وہ غم کے ہوں یا پھر جس طرح کے مرضی جذبات ہوں جیسے کہتے ہیں بھاگ جاؤ ای ٹی سی اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جہاں سے جذبات کے ظہر ہو رہا ہو تو اس کے بعد یہ sign لگایا جاتا ہے next ہے use of coma کہ coma جو ہے وہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے تو اس کے لگانے کے جملے میں یا paragraph میں مختلف طرح کے اس کے rules ہیں کئی جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ نے غور سے اس کے point جو ہیں وہ سننے ہیں number one ایک جیسے گروپ کے الفاظ لہدہ کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب ایک ہی جملے میں یا ایک ہی paragraph میں ایک ہی گروپ کے ایک ہی category کے الفاظ جو ہوں وہ use ہو رہے ہیں جملے لفظ جو ہوں وہ use ہو رہے ہیں تو ان کے بعد یہ لگایا جاتا ہے example دیو یہ ہے جیسے کہ she bought some bananas apples grapes and mangoes آخر لفظ سے پہلے end لگا دیا باقی سب کے آگے coma coma لگایا ہے تو مطلب یہ سارے کہتے categories fruits کی تھی اس طرح vegetables کی اور بہت سارے examples جو ہیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جیسے جو گروپ کے الفاظ ہوتے ہیں اور بہت سارے آ جاتے ہیں تو ان کو بیچ میں ان کے کوماز لگایا جاتا ہے دوسرا ہے کہ ایسے معلومات دینے والے جو جملے ہوتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ تبدیل کیے بغیر مطلب مزید معلومات ابھی دینی ہو اور coma لگا دیا جائے کہ ابھی بات جو ہے وہ continue ہے معلومات جو ہے ابھی چل رہی ہے تو اس میں بھی کومہ لگایا جاتا ہے بات کے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتے بات جو ہے وہ آگے continue ہوتی ہے جیسے کہ most dresses on sale are زیادہ تر sale پر جو dresses ہوتے ہیں in her opinion اس کے مطابق اس کے نظر میں of poor quality اچھی quality کے نہیں ہوتے تو یہاں پر ابھی مطلب dresses کے بارے میں بات جاری تھی معلوماتی بات تھی اس لئے کومہ لگایا ہے پھر آگے اس بات کو continue کیا ہے her opinion کے بعد بھی تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد direct in direct speech میں جو جملے استعمال ہوتے ہیں تو جو first line ہوتی ہے direct in direct میں جیسے یہاں پہ میں نے example دی ہوئی ہے کہ he said to me یہ کومہ double semi column جہاں اوپر آگئے اس کو آپ نور کیجئے گا he said to me یہ ایک ہی جملے he said to me کوئی بعد جو ہے کومہ لگا ہوا ہے پھر آگے اگلی بات ہے i am going to کراچی next جو ہے جملے کے دوران جو ہے یا paragraph کے دوران جو ہے کوئی آپ جب جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی person کا نام جب چاہے وہ شروع میں آئے چاہے وہ end میں آئے تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے کومہ لگا سکتے ہیں تو next ہے ایسے جملے جن کے شروع میں yes یا no آ جائے تو yes آ جائے تو yes کے بعد کومہ no آ جائے تو no کے بعد کومہ مطلب ایسے جملے جن کے start میں ہی yes یا no آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد کومہ لگا دیتے ہیں اس کا کومہ لگانے کا six پوائنٹ ہے ایسے جملے جن کے آخر میں سوال یا نشان یا فکر آ جائے وہ ایسے جملے جن کے انڈ میں سوال یا نشان آ جائے اور اس سے پہلے جملے کو توڑنے کے لیے ہم کومہ کا یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ بات ایک ختم ہے کیا تم آج کھیلوگے تو آگے کومہ ہے تو اس کے آگے کیا ہے کیا نہیں کھیلوگے آگے پھر سوال یا نشان ہے سیمت پوائنٹ پہ ہے بڑے جملے کو پڑھنے والی کے آسانے کے لیے چھوٹے جملوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ایڈ پوائنٹ ہے جو غلطی سے نائن لکھا گیا ہے مخاطب کرنے والے جتنے بھی جملے ہوتی ہیں جیسے ہم کسی کے مخاطب ہائی ہیلو اسلام علیکم ای ٹی سی اس طرح کے جملے ہوتے ہیں ہائی ہیلو والے اس کے بعد جو ہے کومہ لگتا ہے پھر آگے جو ہے وہ بات سٹارٹ ہوتی ہے اس کے لاس پوائنٹ ہے ایسے جملے جن میں کسی چیز کو لے کر رہ دی جائے تو کسی چیز کو لے کر کوئی رہ دی جا رہی ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اور بات ابھی کانٹنیو ہوتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے بھی کومہ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہے مووی جو تھی وہ اچھی نہیں تھی فلم اچھی نہیں تھی جسٹ بورنگ یہ بالکل جو تھی فضول تھی یا بورنگ تھی تو یہ یوز آف کومہز ہے کہ کومہز کا استعمال جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو یوز آف کومہز سمجھ آ گیا ہوگا نیکس موو کرتے ہیں نیکسٹ ہے یوز آف سیمی کولمز تو سیمی کولمز آپ دیکھتے ہیں اوپر ڈاٹ ہے نیچے کومہ دونوں مل کر سیمی کولم بنا رہے ہیں تو اس کا ہے کہ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ایک جملے میں دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہو یوریا نکھا گیا دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہو یا پھر بہت زیادہ ایک جیسے گروپ کے الفاظ کے درمیان اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے مطلب بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ جو گروپس جو ہیں وہ آ جائیں ایک جیسے کٹیگری کے تو وہاں پر کومہز کی جگہ اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہے وحید واز ہرٹ تو یہاں پہ وحید واز ہرٹ ابھی ایک بات جو ہے ہو رہی ہے تو آگے دوسرا جملہ سٹارٹ ہوئے تو اس لئے اس کا یوز ہو گیا ہے ایک جیسے گروپ میں پھر ایمی فیورٹ سپورٹس اور کرکٹ فوٹبال ہاکی باسکٹ بال تو یہاں پر بھی یوز سیمی کولمز کا جو ہے وہ کیا گیا ہے نیکسٹ ہے کولن تو یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے کہ اگر کسی جملے میں لسٹ یا ایٹمز ہو مطلب کوئی لسٹ بنائی جا رہی ہو یا لسٹ بتائی جا رہی ہو یا مختلف قسم کی چیزیں ہوں تو وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے تو وہ چار سبجیکس کی جو ہے وہ پڑھائی کا سوچ رہے تو اس میں انگلیش کمیسٹری اردو میت تو مطلب یہ کٹیگری بن گئی ایک لسٹ بن گئی ہے مقصود چیزوں کی تو اس لئے اس سے پہلے جو ہے وہ کولن لگایا گیا ہے کسی چیز کو امیت دینے کے لئے بھی لگایا جاتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہے لمبی کوٹریشنز جو ہوتی ہیں ان کے تعرف کے لئے بھی لگایا جاتا ہے میرے فادر ونز ٹول می مطلب میرے ابو جو ہے انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا تو اس سے مطلب کوئی بھی مطلب جو کول یا کہاوت جو ہے اس کو بتانے سے پہلے جو تمہید بانتے وقت ونز ہی سیڈ دیٹ تو وہاں پر جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد ہے ہائیفن یہ ڈیش نہیں ہوتا ڈیش جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے یہ تھوڑی اوپر کر کے درمیان میں لگائی جاتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے ڈیش کی نسبت تو اس کے استعمال جو ہے زیادہ کمپاؤنڈ الفاظ فریکشنز یا نمبر یا پری فکسز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ انگلیش میں کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ جوڑ کے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں یہ نوع کے جوڑ والے الفاظ ہوں تو آپ ان کے ساتھ ہائیفن کا استعمال کر دیں تو ہائیفن کے الفاظ کے لئے مقصوص الفاظ ہیں مرقب الفاظ کمپاؤنڈ الفاظ اس کا وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے پار ٹائم بیک ٹو بیک فادر انلا یہ ایسے لفظ ہیں جن کے ساتھ ہائیفن یوز ہوتی ہے ٹی شرڈ اور اس کے بعد جو ہے ون تھرڈ یہ فریکشن آ گیا میڈل ایج یہ پری فکسز آ گیا تو اس کا استعمال ہائیفن کا ایسی جگہوں پر ہوتا ہے اور اس میں درمیان میں سپیس نہیں دی جاتی جیسے پار ٹائم لکھا ہوئے درمیان میں پارٹ اور ٹائم کے بیچ میں بلکل بھی سپیس نہیں ہوگی بس جس درمیان میں ہائیفن لگا دیں گے سپیس نہیں دیں گے اس کے بعد ہے یوز آف ڈیش ڈیش کہاں پر استعمال ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے اس کا استعمال کسی چیز پر زور دینے کے لیے وقفہ یا اضافی معلومات الگ دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے یہ ایک بات ہے میئی کزن پھر ڈیش لگائی گئی علی احمد اور حفیظ یہ خیر پھر ڈیش لگائی آر ان ان ٹور ٹوکے پکے ٹور یہ یور لکھوئے لگے ٹور تھا تو اس کو اگنور کیجئے گا تھوڑی بہت جو کمپوزنگ میں مسٹیک ہو گئی ہیں آر ان ٹوکے پکے پھر دوسرا ہے شی گیب ہم ہر آنسر پھر ڈیش نو تو مطلب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز پر زور دینا ہو یا وقفہ دینا ہو یا اضافی معلومات الگ دکھانے کے لئے اس کا ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے نیسٹ ہے بریکٹ جس کو ہم میت کی زبان بڑی بریکٹ بھی کہتے ہیں تو ہم ہر چیز کو بریکٹ بنا دیتے ہیں الفاظ کو مزید واضح کرنے کے لئے بریکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میت میں اس کا کافی استعمال کیا جاتا ہے جیسے شیو ڈروف سکسٹی یہ بریکٹ جو ہے یہ والی آئے گی یہ اس کی اگزیمپل دی جارہی ہے شیو ڈروف سکسٹی میلز پر آر تو بات کو مزید سمجھانے کے لئے جو ہے وہ بریکٹ لگا دی گئی ہے آن ہائی وے مطلب سکسٹی کا پتہ نہیں چال رہا تھا کہ سکسٹی کیا ہے تو سکسٹی سپیڈ کو وہ شو کر رہے ہیں میلز پر آر میں اس لئے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا ہے تو بریکٹ کے استعمال کسی بات کو مزید واضح کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور میت میں تو اس کا استعمال ویسے ہی عام ہے نیکسٹ ہے یوز آف بریسز میت کے زبان میں اس کو درمیانی بریکٹ کہتے ہیں یہ کسی ٹیکسٹ کی دو تین لینے کو ایک ساتھ زہر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا زیادہ استعمال میت میں ہوتا ہے مطلب جو ہے وہ شو کرنا ہو تو ہم اس بریکٹ کا انگلیش میں استعمال کرتے ہیں ادر ویسے کا زیادہ استعمال جو ہے وہ میت میں ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرینٹسزز تو یہ جو ہے چھوٹی بریکٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ہے کسی جملے کے اندر مزید بات سمجھانے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اتنی خاص ضروری نہیں ہوتی اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ رشتہ سمجھا دیا ہے بریکٹ میں چھوٹی بریکٹ پرینٹسزز میں کہ باسد اور ہیرا بیچ میں بتایا ہو کہ ہو آر برادر اور سسٹر جو کہ بھینڈ بھائی ہیں دوسرا ہے بعض وقات پرینٹسزز اصل جملے سے علید ہوتا ہے اس کو ہٹا بھی دیں تو جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا بار بار جملے میں جب یا پیراغراف میں جب ایک ہی لفظ بار بار یوز ہو رہا ہو تو اس لفظ کو پورا لکھنے کے بجائے اس کے ابریوییشن کی صورت میں اس کو لکھ دیتے ہیں اور اس کی جو ابریوییشن ہوتی ہے وہ ہم اس چھوٹی بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تو یہ اس کا استعمال ہے کہ اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے نیسٹ ہمارے پر سین ہے اپاسٹرافی تو یہ ایک چھوٹا سا کومہ ہوتا ہے جو اوپر کر کے نیچے نہیں اوپر کر کے لگا ہوتا ہے میں مختصر کر دیا جائے تو اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے ای ہیو کو مختصر کر کے لکھ دیتے ہیں تو وازناٹ کو مختصر کر کے لکھ دیتے ہیں ڈوناٹ کو مختصر کر کے لکھ دیتے ہیں تو جہاں پر لاؤس کا مختصر کر کے لکھ دیا جائے تو وہاں پر اپاسٹرافی کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے دس نمبر پر ملکت زہر کرنے کے لیے ایس سے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے جیسے یہاں پہ کار کی ملکے دکھائی جاری ہے رزیہ کارواز ڈیمیج رزیہ کارواز ڈیمیج تو یہ جو ہے یہاں پر بھی سیند یوز کیا گیا ہے پھر الفاظ کے حروف اور ڈیجرز کے پلورل بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے 1,4 and 2,8 2,3,8,8,4,3 یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا گیا ہے تو موو کرتے ہیں نیکس سیند کی جانب تو نیکس سیند ہے جس کو ہم انولٹیڈ قوماز بھی کہتے ہیں تو اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے تو یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ اس کے استعمال کول یا مشہور کہاوت بنانے کے لیے مطلب کوئی بھی اہم بات ہو جیسے ایزہ مسلم قرآن پاک کی حدیث سورت آیات جو ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی مشہور جو کول ہو کسی کا بھی ہو علام اقبال کا قید عظم کا کوئی بھی کول ہو یا مشہور کہاوت ہو تو اس کو ہم جو ہے انولٹیڈ قوماز میں لکھتے ہیں ڈریکٹ اور انڈریکٹ جمر میں کسی کی کئی ہی بات کو دھراتے وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب بارہ بار جو ہے وہ دھرائی جا رہی ہو تو اس وقت الفاظ کی اہمیت کو اجارک کرنے کے لیے مطلب کسی لاؤز کی اہمیت اہمیت کو جاگر کرنے ہے اس کو پھر ہم انولٹیڈ قوماز میں لکھ دیتے ہیں تو اگر کوٹیشن کے اندر ایک اور کوٹیشن آجائے تو جو اندر والی کوٹیشن ہوگی بہر والد تو ڈبل انولٹیڈ قوماز میں لکھی جائے گی لیکن جو کوٹیشن کے اندر کوٹیشن آجائے تو پھر ہم اس کو اندر والی کوٹیشن کو سنگل قوماز کے ساتھ جو ہے وہ کولوز کریں گے انولٹیڈ قوماز ان کا سنگلز لگائیں گے تو یہ جو ہیں کوٹیشن مارکس کے رول بھی ہیں اور اس کے استعمال کہاں کیا جاتا ہے تو امید کر دوں آپ کو یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا نیکس سیند ہے ایلپس تو یہاں پر میرے پر نکتے جو ہیں وہ زیادہ لگ گئے ہیں یہ صرف تین ڈارٹس کا مطلب ایلپس ہوتا ہے تو صرف تین ڈارٹ جو ہیں وہ لگانے ہیں آپ لوگوں نے اس سیند کی جو مطلب مین جو نشانی ہے وہ تین ڈارٹ ہیں تین نکتے ہیں جیسے کہ نیچے میں نے ایکزیمپل میں دیا ہوا ہے کہ تین ڈارٹس کا استعمال لمبے جملے کو نام مکمل کرتے وقت کیا جاتا ہے کوئی بھی جملہ جو نام مکمل لمبا ہو اس کو ہم بعد کو دھورا چھوڑ دیں تو تین ڈارٹس کا استعمال ہم کر دیتے ہیں جیسے کہ ہی بگین کو ٹو کاؤنٹ ون ٹو تھری آگے پھر تین ڈارٹ لگا دیئے ہیں کہ اس نے گرنا شروع کیا ون ٹو تھری حد تک کہ وہ دس تک پہنچ گیا تو انٹیل ہی گاٹ ٹین تو یہاں پہ تری کے بعد تری ڈارٹس لگا ہے بجائے اس کے کہ فور، فائی، سکس، ایٹ، نائن، ٹین لکھا جاتا تو اس نے تری کے بعد تین ڈارٹس لگا دیئے ہیں تو تین ڈارٹس کا استعمال کسی بھی جملہ جب ادھورا چھوڑ دیا جائے تو اس کے آگے تری ڈارٹس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد لازٹ ٹراپک کی جانبی موو کرتی ہیں جو کہ کیپٹلائزیشن مطلب کیپٹل الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا بڑے الفاظ کا انگلیش کے پہلا بڑا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں پہ لگتا ہے تو اس سے مراد لفظ کا پہلا حروف بڑا کرنا ہوتا ہے تو ہم در زل جگہ پر پہلا لفظ کیپٹلائز کریں گے تو اس میں سب سے پہلے حل جملے کا پہلا لفظ جو بھی جملہ سنٹینس ہوگا فول سٹاپ کے بعد یا شروع ہو رہا ہوگا تو اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ بڑا لکھیں گے تمام اشخاص جگہوں امارتوں ملکوں پہاڑوں دریاؤں سمندروں اداروں پارٹیوں کے نام چاہے جملے کے درمیان میں ہیں شروع میں ہیں آخر میں ہیں کہیں پر بھی ہیں تو ان تمام لوگوں کے الفاظ الفاظ جو ہیں ان کا پہلا لفظ جو ہے وہ بڑا ہم لکھیں گے نمبر تین پہ تمام مذہب فرقوں زبانوں نسلوں شہروں یا شہرتوں کے نام کہ یہ فرانسیسی بشندہ ہے ای ٹی سی اس طرح کے تو یہ تمام جو ہیں ان کے جو حروف ہوں گے وہ بڑے لکھے جائیں گے الفاظ تمام قوٹیشن کے پہلے الفاظ دنوں مہینوں اور چھٹیوں کے دنوں کے نام جو ہیں یہ بھی بڑے لکھے جائیں گے ان کے پہلے حروف بڑے لکھے جائیں گے کتابوں موویز اور دیگر ٹیٹل والے الفاظ جہاں پہ ہم ٹیٹل دے رہے ہوں تو وہ الفاظ جو ہیں ان کا بھی پہلے حرف بڑا لکھا جائے گا کوئی بھی ہیڈنگ جب ہم دے رہے ہوں چاہے اس ہیڈنگ میں چار پانچ لفظ ہی کیوں نہ ہو الفاظ کیوں نہ ہو اس ہیڈنگ میں تو تمام الفاظ کا پہلا پہلا حرف جو ہے وہ بڑا لکھا جائے گا اور دنیا کے خاص واقعات زمانوں کا تذکرہ جہاں پہ کیا جائے گا تو وہاں اس کے بھی الفاظ جو ہیں پہلا حروف جو ہیں وہ بڑے لکھے جائیں گے تو ڈیو سٹرنٹس امید کرتا ہوں کوشش کی ہے سمجھانے کی تو کوئی مسٹیک ہو گئے سمجھاتے وقت تو اس کو معاف کر دیجئے گا اور اگر آپ کو کلیر ہو گیا سب کچھ تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا سٹیڈی سے ریلیٹیڈ انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے آپ لوگ سے یہاں پر شیئر کیا جاتا ہے اور فیوچر میں بھی شیئر کیا جاتا رہے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ